بورڈ میٹنگ ختم ہو گئی ہے آٹھوے فلور پر تھے یہ جائشا اور سننے میں آیا ہے کہ جائشا کے ساتھ بہت دیرو سیکیوریٹی دی جس کی وجہ سے کوئی بھی میڈیا کا بندہ ان تک ایکسس نہیں کر سکا اب تک جو میرے پاس اطلاعات ہیں اپنی اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ دبائی یا پھر سری لنکا سری لنکا زیادہ انٹرسٹیڈ ہے کہ چیمپیس ٹرافی اپنے ہاتھ کر آئے ہمیں اپنا آپ کو سٹرونگ کرنا پڑے گا لیکن ایک سوال ہے کہ اگر انڈیا نہیں آتا تو یہ فلوپ شو ہوگا کیوں ہم اتنا زیادہ اس کے پیچھے انڈیا کی پیچھے بھگتے ہیں مجھے آج تک یہ تو میں نے سنیمائی تھی انڈیا کی مارکٹ بہت ہے انڈیا کی بہت ہے ایسیس ان کو فیور کرتی ہے ہم کیوں نہیں آتے اس لیول پہ ہم کیوں نہیں وہ عمل کرتے کہ یہ ہماری بھی اتنی مارکٹ اوپر آئے قادر یہاں پر ایسی بہت ساری نیوز چل رہی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان نہیں آنا چاہ رہے اس کے بہت ساری ریزنز ہو سکتی ہیں سیکیورٹی is might one of them کوئی سیکیورٹی کا ایشو نہیں ہے اور بھارت کے لیے جو ہے وہ آپ کو بتا ہے کیوں سے زیادہ ان کو پروٹوکول دیا جائے گا ان کی سیکیورٹی بھی ہائی ایلرڈ کی جائے گی ان کو پریزیڈنشل جو ہے وہ ایک طرح کا پروٹوکول ملے کیونکہ تالی ایسے نہیں بچتی ہے اس سے آواز نہیں آتی ہے اس سے آواز آتی ہے دوستو نمازکار کل کولومبو میں آئی سی سی کی میٹنگ ختم ہو گئی اور جائے شاہ نے محسین نکوی کو ساپ ساپ بول دیا ہے کہ ہم پاکستان میں کھلے گئے نہیں آئیں گے اور ہمارے سارے میٹس لنکا میں ہوں گے یا دوبائی میں ہوں گے اس بات کا دعویٰ تو خود پاکستانی میڈے کر رہے گی جائے شاہ نے خود یہ بات کہی ہے محسین نکوی کو اور یہ خبر آنے کے بعد پاکستانی میڈے کر دور کر برا حال ہے کل وہ بہت خوش ہو رہا تھے کہ میٹنگ میں بجٹ پاس ہو گیا چیمپنس ٹوفک لیکن ان پاگلوں کو کون یہ بتائی کہ پچھلی بار ایشیا کپ میں بھی یہی ہوا تھا بجٹ پاس ہو گیا تھا لیکن اس کے بعد انڈیا نے ساپ منہ کر دے کہ ہم پاکستان نہیں جائیں گے ہمارے سارے میچ سرلنکا میں ہوئے تھے اور پاکستان کو بھی سرلنکا میں آنا پڑا کھیلنے کے لیے انڈیا نے ان کو کمیل دو میچ دیے اپنی کنٹری میں کھیلنے کے لیے اس لیے پیسی بی کا چیئرمین بھارت کے آگے ہاتھ پیٹ جوڑ رہے کہ اب جو کھو گئے ہم وہ کرنے کے لیے کہ ہم سے ایک سیریز کھیلو دنیا میں کہیں پر ٹی 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 کی تاکہ ہم کچھ پیسہ کم آ سکے کیونکہ بھارت کے پاکستان نہ جانے سے ان کو بہت نقصان ہونے والا ہے کیونکہ اگر بھارت نہیں جائے گا تو ان کو پیسہ نہیں ملے گا اور ابھی چار مہینے بعد آئی سی سی کے چیئرمن جائشہ بننے والے ہیں اس کے بعد تو یہ ٹروفی پاکستان نے چھین لی جائے گی کیونکہ وہ بنی اس کے لیے رہے ہیں اگر بھارت پاکستان میں جاتا ہے کھلنے کے لیے تو اس میں نقصان بھارت کا ہی ہے کیونکہ پھر ان کو موقع مل جائے گا بولنے کا دیکھو میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہمارے بورڈ کو مارکٹنگ بھی نہیں آتی اور ہمارے بورڈ کو سمجھ بھی نہیں آتا ہم اتنے عرصے سے کیوں انڈیا کے اتنے پیچھے پڑے ہیں انڈیا دیکھیں بغیر کھیلے ہمیں تریڈ دے دے کے ہمارے اوپر الزامات لگا لگا کے ہماری پاکستان کی کرکٹ کے اوپر اس طرح کی پوری دنیا میں آئی لیٹ کرتی ہیں ہم نہیں جا رہے یہ نہیں کر رہے وہ نہیں کر رہے تو ہمیں کس بات کی ضرورت ہے ہمارے پاس ہر چیز تو اویلیبل ہے ہمارے پاس بابا رازم جیسے گریٹ پلیئر ہمارے شاہین آفریدی کیوں ہم اتنا زیادہ اس کے پیچھے انڈیا کی پیچھے بھاکتے ہیں مجھے آج تک ہاں ایک چلے یہ تو میں نے سنیمائی تھی انڈیا کی مارکٹ بہت ہے انڈیا کا شکل بہت ہے ایشیا آئی سی سی ان کو فیور کرتی ہے ہم کیوں نہیں آتے اس لیول پہ ہم کیوں نہیں وہ عمل کرتے کہ یہ ہماری بھی اتنی مارکٹ اوپر آئے اپنے جسے کہتا ہے نا کھوٹے کو اتنا مضبوط کریں کہ کوئی دنوں کو بعد انڈیا کیا ہم آنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں اپنا آپ کو سٹرانگ کرنا پڑے گا لیکن ایک سوال ہے کہ اگر انڈیا نہیں آتا تو بطور فارمر کریڈر بطور کالیفائیڈ کوچ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اس چیمپنس ٹروفی کا جو رنگ ہے وہ پھیکا پڑ جائے گا کیونکہ ابھی ہمارے پروڈیسر ہیں فیضار مصطفہ نقی ان کی بلاقات ہوئی خالد محمود صاحب سے انہوں نے انٹرویو میں کہا کہ اگر انڈیا نہیں آتا تو یہ فلوپ شو ہوگا دیکھیں اگر مجھے نہیں پتا خالد محمود صاحب اس میں کوئی شک میندی بڑا نام ہے پاکستان کا میں تو یہ سمجھتا ہوں انڈیا سے زیادہ بڑی ٹیم آسٹریلیا کی ہے انڈیا سے زیادہ بڑی ٹیم انڈیا سے بڑی زیادہ ٹیم ساؤت افریقہ کی ہے انڈیا سے بڑی اب انڈیا کو ہم نے بڑا بنایا نہیں تو کیا ان کے سپر اسٹار کم ہیں آسٹریلیا کے آسٹریلیا کے ساتھ میں تو کہتا ہوں کہ انڈیا سے تو ہم اس چکر میں رہتے ہیں کہ اسی چکر میں جس سے نیگٹیو تھوٹس پیدا ہوتی ہیں ہم جتیں گے ہم ماریں گے ہم جتیں گے مانگر آسٹریلیا انڈیا کے ساتھ لگتا ہے گیم ہو رہا ہے کرکٹ ہو رہی ہے سپورٹس ہو رہا ہے انڈیا کو اتنا سر پہ مد بٹھائیں کہ انڈیا انڈیا ہے بھائی انڈیا کے پلیئر ہاں ایک آج سب جگہ ہوتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ ورات کھولی کو دیکھنے کا شوق ہے کیوں دیکھنے کا شوق ہے شرما کو دیکھنے کا شوق ہے بھائی سب ختم ہو گئے مگر انڈیا کی ٹیم میں نہیں سمجھتا ایک چیمپئنس ٹوفی میں نہیں آئی گی تو کوئی نقصہ وہ ہمیں فرق پڑے گا ہماری عمام کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس لیے کہ اتنی بڑی بڑی ٹیمیں آ رہی ہیں بوٹ کو چاہیے انتظام ایسا کریں مارکٹنگ ایسے کریں فیسلٹیز ایسے دیں جیسے ابھی آپ نے بولا کہ یہ جو جو آپ نے بات بولی تھی یہ اوپن کریں سیکیورٹی کی والوں سے کہیں تمیز سے بات کریں کوئی بات روم وغیرہ یا ایک پیسہ خرچ کر رہے ہیں تو لگے کہ یہ جنٹلمن کا گیم ہے اور بڑا ملک ہے پاکستان بڑا ملک ہے پاکستان لیکن ساتھ ساتھ میں ایک بات ضرور یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ جس طرح انڈین عوام جو ہے وہ ویرات کولی سے روحیت شرمہ سے جسپریت بھومرہ سے پیار کرتی ہے اسی طرح لوگی ان تینوں سے بہت پیار کرتے ہیں اور انڈین ٹیم کی چکے کوئی مانے یا نہ مانے لیکن یہ حقیقت ازرالمنل شمس ہے کہ انڈیا کی قیلی ساتھ پاکستان سے بہت آگے ان کا آئی پی علم سے بہت آگے ان کا ڈومیسٹک سسٹم بہت آگے ان کے پلیر کا سٹینڈرڈ ہمارے پلیر سے بہت آگے ان کا وکٹری ریشو ہم سے بہت آگے تو یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں لوگ انڈیا کو کھلتے دیکھنا چاہتے ہیں اور جو بھارت نے کرنا ہے شاید وہ ابھی آج کی بائیس ڈالے کو نہ کریں بر شاید آگست میں ستمبر میں اکتوبر میں جب ان کا دل چاہے وہ اطراز اٹھا ستے ہیں تو سر ایسے ہی کوئی مکس صورتحال ہے آپ بھی سمجھتے ہیں لیکن عبدالغفار جو میرے پاس انفرمیشن آئی ہے جو آئی ٹی سی ہوتل ایک کولمبو وہاں پر یہ اجلاس ہوا تھا اور آٹھ سے فلور پر جو تھے وہ دونوں ملے محسن نقوی اور ان کے ساتھ ساتھ جائے شاہ لیکن جو بھارتی میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے جو اندر کی خبر لے کر آ رہا ہے کہ جائے شاہ نے انہیں کنونس کر دیا ہے پی سی بی کے چیمن کو کہ بھارتی کر کے ٹیم پاکستان نہیں آئے گی لیکن انہوں نے زبانی وہ کیا ہے کوئی ریٹن میں نہیں آیا نہ کوئی آئی سی سی نے اس حوالے سے آپ دیکھیں نا کہ اب تک آئی سی سی نے کوئی جو پریس لیڈ میں نے بھی دیکھا ہے میرے پاس بھی آئی سی 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 جایا اس کے حوالے سے کچھ نہیں کہا گیا اور پاکستانی میڈیا یہ کر رہا ہے کہ جی بجٹ اپروو ہو گیا اور آئی چیمپین سوٹی ہاں ہو گیا آپ جانتے ہیں بھارت تو کہ بھارت کس طریقے سے رکھنے اڑاتا ہے پاکستان کے جو بھی ایوینس ہوتے ہیں ان میں ایشیا کف ہمارے سامنے تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ صرف بات ہوئی ہے اور ابھی لولی پاپ دیا گیا ہے کیونکہ یہ چل رہا ہے جولائے اگر سپٹیمبر اکٹوبر نویمبر ڈیسیمبر جنوری جب تک تو بہت کچھ پلوں کے نیچے سے پانی نکل جائے گا اور مجھے لگ رہا ہے یہ بھارت کی چال ہے کیونکہ ہو سکتا ہے نویمبر میں جائے شاہ جو ہے وہ آئی سی سی کے چیمپین بن جائے اور اس صورت میں پھر کیا ہوگا آپ کے لیے تو میرے خیال میں وہ ڈیلائن ٹیکٹکس یوز کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک نورمل چال روزہ اگلاس تھا بورڈ میٹنگ کی ابھی خبر میں آئی کہ بورڈ میٹنگ میں چاہ ہوا بورڈ میٹنگ ختم ہو گئی ہے آٹھلے فلور پر تھے یہ جائے شاہ اور سننے میں آیا ہے کہ جائے شاہ کے ساتھ بہت دیر سیکیوریٹی تھی جس کی وجہ سے کوئی بھی میڈیا کا بندہ ان تک ایکسس نہیں کر سکا اور محسن نقوی بھی وہاں موجود ہیں لیکن اب تک جو میرے پاس اطلاعات ہیں عبدالغفال بڑی اتھینٹک اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ دبائی یا پھر سری لنکا سری لنکا زیادہ انٹرسٹیڈ ہے کہ چیمپنس ٹروفی اپنے ہاں کرائے لیکن اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے ابھی تک کوئی حتمی آئی سی سی کی جانت سے کوئی کلائریفیکیشن نہیں ہے ایک بار بھائی وقت کیا ثابت کرتا ہے کیا وہ جو ہائیبریڈ موڈل ہم نے ایشیا کب میں اختیار کیا تھا اپنی مرضی سے کیا وہ فیصلہ آگے چل کے ہمیں کسی چالنج میں تنہی ڈالنے والا آپ نے بڑا صحیح افظر کیا عبدالغفال مجھے لگ رہا ہے کہ ہم نے خود دروازہ کھولا ہے بھارت کے لیے ہم نے ہائیبریڈ موڈل پر اگری کر کے دروازہ کھولا ہے کہ آئندہ جو بڑا کوئی بھی میجر ایونٹ ہو اگر ٹیمیں سکیریٹی ریزنز کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے پاکستان آنے سے انکار کریں تو اس صورت میں ہائیبریڈ موڈل کو اڈاپٹ کیا جائے لیکن اب آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ مبشیر جو کہ یو اے ای کرکٹ بورٹ کے ریپیزنٹیٹے ہیں وہ بھی آئی سی سی کی ایک کمیٹی میں آگئے اور مجھے لگ رہا ہے کیونکہ پچھلی دفعہ بھی مبشیر نے یہ تجویز پیش کی تھی وہ ملنے گئے تھے بھارتی کرکٹ بورٹ کو یہ تجویز دی تھی سری لنکن موڈ کو کرکٹ سری لنکر پاکستان کے بجائے اگر دبائی بھی وہ کرانا چاہتے ہیں تو ہم تیار ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ کھچڑی پکے گی جس طرح سے نومیمبر تک نومیمبر تک تو ابھی تین چار مہینے پھر اس کے بعد چھ مہینے آئی سی سی کی چیمپنز کراکٹی کے لیے تو اگر جائے شاہ بن جاتے ہیں چیئرمن آئی سی سی کے تو بہت مشکل ہو جائے گا لیکن اس سے پہلے پاکستان کو نوبنگ کرنی ہوگی عبدالقفال جو پاکستانی سینٹ جسے بڑا جذباتی ہو جاتے ہیں میں خود بھی تھوڑا سا اس وقت بارے میں اپنا ایک جذبات رکھتا ہوں کہ تین آئی سی سی ایونٹ پھر بھارت میں بھی آرے ہیں سر دوہزار چھبیس میں ٹی ٹونٹی ورڈ کا دوہزار اتیس دوہزار اتیس تو کیا اگر ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو تھوڑا سا سٹریم لائن نہیں کر سکتے کہ ہم اپنے بھی مفاد کو دیکھتے ہوئے بھارت کو بھی یاد دھیانی کر رہے ہیں کہ آپ کو بھی ہماری ضرور پڑھنی آگے چل کے اور آئی سی سی بھی یاد رکھے کہ آج پہلی مرتبہ اگر آپ آئی سی سی کے کسی ایونٹ کو ہائی بیٹ پر لے جا رہے ہیں تو تین آئی سی ایونٹ آگے اور آ رہے ہیں بھارت میں بھارت اور سری لانکہ مشترکہ طور پر اس کی میزبانی کرتے ہیں